کوئی کپ ٹوٹ گئی ہے کوئی گلاس ٹوٹ گئی ہے تو وہاں تھپل ڈگا جاتی ہے تو مجھے نہیں سمجھ جائے آئیتا کہ تھپل ڈگانے سے گلاس بڑا بھال ہوا ہے چھوڑ گئے آپ نے ایک گلاس کے نوستان کیا اوپر سے بچے کی تربیت کے نوستان کیا بچہ سیکھتا ہے کہ چیدوں کی اہمیت ہے انسان کی اہمیت نہیں ہے جیسا ہمیں چاہتے ہیں ہمارا بچہ بن جائے ہمیں ویسا بنے کی ضرورت ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیداشی طور پہ فطرت اسلام پہ ہوتا ہے یعنی پیداشی طور پہ وہ جگرالو نہیں ہوتا پیداشی طور پہ وہ غیبت کرنے والا نہیں ہوتا پیداشی طور پہ وہ نفرت کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ محبت کرنے والا ہوتا ہے پیداشی طور پہ وہ مشرق نہیں ہوتا مواحد ہوتا ہے پیداشی طور پہ یہ بچہ جن میں بہت نفرت انعاز کینا نہیں لے کی آتا بلکہ محبت کا پیغام لے کی آتا ہے پیدایشی طور پہ فمیہ کون مولو دن یولد ورالفترہ وہ کوئی بھی بچہ وہ یہودیوں کا بیٹا ہے وہ یہسائی کا بیٹا بیٹی ہے وہ کسی کا بھی بچہ ہے پیدایشی طور پہ وہ سالح ہوتا ہے فترت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے فا اب اواہو پھر جو اس کے والدین ہوتے ہیں وہ چاہے تو بچے کو یہودی بنا دیں چاہے تو بچے کو ایسائی بنا دیں چاہے تو بچے کو آگ کا پجاری بنا دیں چاہے تو بچے کو جلالو بنا دیں وہ چاہے تو بچے کو محبت کرنے والا بنا دیں وہ چاہے تو بچے کو جھوٹ بولنے والا بنا دیں وہ چاہیں تو بچے کو سچ بولنے والا بنا دیں والدین چاہیں تو بچہ پور امن ہے والدین چاہیں تو بچہ جگہ لوگ ہے والدین چاہیں تو بچہ محبت کرنے والا ہے والدین کی تربیت کا اثر وہ تو بچہ نفرت کرنے والا ہے یہ تمام چیزیں جو بچے کے اندر develop ہوتی ہیں بچے کے ذہن پر نقش ہوتی ہیں وہ معدد بنتا ہے یا گستاق بنتا ہے یا آپ کی اور میری زندگی سے سکھتے ہیں آپ کے اور میرے زندگی کے جینے کے طریقے سے میرا بیٹا میری بیٹی سکھتے ہیں کہ میں نے کیسا بننا میرا بیٹا وہ جب دیکھتا ہے کہ میں لیکچر دیتا ہوں تو مجھے کہتا ہے پا میں نے لیکچر دینا ہے وہ میرے مبائل کے سامنے بیارتا ہے وہ میری طرح اشارے کرتا ہے وہ میری طرح بولنے کی بری کوشش کرتا ہے میرا بیٹا اگر دیکھے کہ میرا باپ گالی دیتا ہے لازمی طرح پہ وہ گالی دے جس گھر میں جائنٹ فیملی سسٹر میں اگر بابیاں آپس میں یا ماں بچے کے ساتھ اس کی پھپو کے بارے یا ماں بچے کے ساتھ اس کے چاچوں کے بارے یا اپنے اس بچے کی دادوں کے بارے میں جب غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے اور نفرت انگیز گفتگو اس کا مطلب ہے کہ ماں اپنے بچے کو خود اپنے باپ کا اس کا خاندان کا بڑوں کا گستاخ بنانے میں پوری مدد کر رہی ہے جب بچے دیکھتا ہے کہ میرا باپ یا میری ماں رات کو سونے سے پہلے اپنی ماں یا باپ کے پاؤں دباتی ہیں تو بچہ لازمی دبانا سیکھتا ہے جب بچہ دیکھتا ہے کہ میرے باپ کے گھر آنے پہ میری والدہ کھڑی ہو جاتی ہے تو بچے باپ کے گھر آنے پہ کھڑا ہو جاتا ہے جب بچے دیکھتا ہے بیٹی ہے بیٹا دیکھتا ہے کہ میری ماں میرے باپ کو بہت پروٹوکول دیتی ہے تو وہ اسپاس ہے سیکھتی ہے بیٹی سیکھتی ہے کل میں جب کہیں جاؤں گی تو مجھے اپنے شور کو اس طرح پروٹوکول دے رہا ہے فطری طور پہ غیر شوری طور پہ جو آپ بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں بچے وہ کم کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے ہمیں اس طرح بیٹی وہ اس طرح جا رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ کر لو وہ کہتا ہم نے وہ کرنا ہے جس طرف آپ بچے کو بیٹی وہ اس کے اُلٹ جا رہا ہوتا ہے لیکن جو آپ کار رہی ہوتی وہ بچے کی زندگی پر سر انداد ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ تھوڑا سکھوڑ کریں ماں کہتی ہے اگر تم جوٹ بولو کہ اللہ تمہارے موں میں آگ ڈال لے گا یعنی ماں جوٹ بولو کے اگر بچے کو جوٹ سے بچانا چاہتی ہے ماں کہتی ہے اگر تم فلان کام نہیں کرو گے تو نقصان ہو جائے گا فلان یعنی ماں جوٹ بول کے اگر بچے کو جوٹ سے بچانا چاہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ماں بچے کو خود جوٹ سکھانا چاہتی ہے چھوٹی نہیں بیٹی وہ کہتی بھنے موبائل دے دو ماں اسے چھپاتی ہے کہتی بلی کے پاس ہے کس کے پاس ہے بلی لے گئی ہے موبائل اللہ کی قصなんだ میری بیٹی کہتی ہے کہ بابا آپ کی چابی بلی لے گئی ہے میری بائی کی چابی وہ پکتی ہے وہ چھپا لیتی ہے نیچے کہتی ببا جی بلی لے گئی ہے اب وہ سکھنے ہی اس سے گھر کے مہار سے دیکھا کہ جائب میں ماں سے دادی سے چچی سے موبائل مانگتی ہوں تو وہ مجھ سے کہتی ہے کہ چونکہ بلی لے گئی ہے تو وہ اس کی میرے بائی کی چابی بھی گم کرتی کھتی کہتی ہے موبائل چھوٹی بچی ابھی دو سال کی دائی سال کی ہے میری بیٹی مجھے کہتے ہیں باب آپ کا موبائل بلی لے گئی ہے یعنی اس میں گھر کے موحول سے سکھا کہ میں جھوڑ بول سکتی ہوں اور وہ جھوڑ بول رہی ہے گھر کے موحول سے کیا سکھا کہ جب میں گھر جاتا ہوں میرے بچے میرے جوتا ہوتارتے ہیں سوگ ساتھارتے کیوں انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ ہماری ماں جب ہمارا باب گھر آتا ہے تو شود اتارتے ہیں یا سوکس اتارتے ہیں میرے بچے سب کچھ وہ سیکھتے ہیں میرے نہیں آپ کے بھی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو بچوں کو سکھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچوں کے لیے آئیلگر بنائیں کرمی اس طرح زندگی پسر کریں کہ آپ کا ایک ایک لمحہ کھاتے کیسے ہیں بولتے کیسے ہیں ترہائی میں کیسے ہیں محفل میں کیسے ہیں موبائل کا استعمال کیسے ہیں آپ کو نظر یا بچے کی پھوپا کے بارے میں کیسے ہیں کھالا کے بارے میں کیسے ہیں چچو کے بارے میں کیسے ہیں بچہ وہ سیکھ رہا ہوتا ہے ڈاپ کر رہا ہوتا ہے اس کے ذہن پر جنہیں نقش کر رہی ہوتی ہیں ہم نے کل بڑے ہو کے اس طرح کی زندگی بسر کرنی ہے اور میں نے اپنے آنکھوں سے ہم آج بھی ان چیزوں کو دیکھتی ہیں ایسی فیملیز جن کے والدین نے بچوں کو نفرت کرنا سکھایا ہے وہ آج بھی اپنے پڑوں سے نفرت کرتے ہیں میں نے آج آپ سے پوچھا آپ کے بچوں میں کیا پروگرس ہے اور کیا کم دوری ہے مجھ سے کہا گیا پہائی کے معاملے میں بچوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے مجھے کسی بھی ماں نے یہ نہیں کہا بچے کی تربیت میں یہ چیز بہتر ہونے چاہیے اصل یہ ہے علمیہ میں نے آج تک دنی اولڈر یا تلیم یافتہ کو تاریخ کا عصہ بندے نہیں دیکھا تاریخ میں ان لوگوں کے نام ہیں جو لوگ تربیت یافتہ ہیں تلیم تھے جن کے پاس تربیت تھی کسی بھی چیز کی میں نے تاریخ میں ان کے نام آج تک زندہ دیکھے ہیں اگرچہ ان کو پچاس اگرچہ ان کو پندہ سو سال گزر چکے ہیں تاریخ میں وہ لوگ زندہ ہیں جن کی تربیت اچھی تھی تاریم کے ساتھ ہمارے بچے صرف ایک نوکر بنتے ہیں اور کچھ نہیں بنتے صرف پیسہ کے بانے اور اللہ کے پیمبر نے ہمارے لئے یہ فرمایا تھا میرے صحابہ اگر آپ اپنے بچے کو تعلیم نہیں دیتے آپ گناہ گار نہیں ہیں لیکن اگر آپ اپنے بچے کی تربیت نہیں دیتے اللہ کے پیمبر فرما دیا کہ انسان کے گناہ گار ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے اپنے بچے کو وہ تربیت نہیں کرتا مجھے آپ ایک بال بتائیں ابھی آپ گفترگر سننے تھے کہ بچے نے کہا مجھے نہیں پتا ہمارے ربی کوئن ہے بچے نے کہا مجھے نہیں پتا تو خلاف آئے اربا کوئن ہے یونیورسٹی کے بچے کہتے ہیں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ایک شخص کہتا ہے میں تبلیغی جمعہ کے ساتھ گیا تو میں ڈاکٹر تھا کہتا جب میں کراچی گیا تو مجھے ایک مستی میں ایک بزرگ ملے وہ روٹائر جنرل تھے بوڑے سے مجھ سے کہتے ہیں میں ساتھ گھر آئیں کہتے ہیں میں چلا گیا مجھے کہتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر ہے لیکن وہ بات ہی ایسی کرتا ہے کہ مجھ سے سونی بھی نہیں جاتی اب اسے پاہ مل لیں کہتے ہیں میں نے اس سے جا کے گھر گیا ہوں بیٹھا ہوں انہوں نے کال کی بیٹےوں کے بیٹا کوئی ڈاکٹر صاحب آئے ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں گھر آجو بیٹا گھر آگیا اس نے گھر آکے اسلام نہیں کیا آتے ہی اس نے ایک جملہ بولا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ اتنا پڑے لکھی ہونے کے باوجود کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہے کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہے اگر یہی بات تعلیم حاصل کرنے کے بعد اللہ نہ کرے آپ کا بیٹا اس نظیر پر قائم ہو جائے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے بتا ہی آپ کہاں کھڑیں اللہ کا پیمہ فرماتی ہے کہ حسنی اخلاق سے بہتر باپ کا کوئی توفہ نہیں ہے جو توفہ آپ اپنے اولاد کو دیتا ہے ساری زندگی کے ماں کے ماں کے بچے کو ہر چیز ہے دی ہر قسم کے حسائش ہے کے بعد لیکن اپنے بچے کو عدب نہیں سکھایا اپنے بچے کو بڑوں کا شکریہ دا کرنا یہ سکھایا اپنے بچے کو نگاہی چکا کے بات کرنا نہ سکھایا اپنے بچے کو عیبہ سے رکنا نہیں سکھایا اپنے بچوں نے بات کرتے ہو جب ہم تلکی سے دنیا بچہ تشدےوں سے بولنا سیکھتے ہیں ہم جو بچے کو مارتی ہیں بچہ مارنا سیکھتے ہیں ہم جب بچے کو گالی دیتی ہیں بچہ گالی دینا سیکھتے ہیں صحبت کا سارا اثر ہے اور والدائر کی صحبت سب سے طقی طلب صحبت ہوتی ہے کس کا ہر اعتبار سے اس پر بچے پر سنداز ہو رہا ہوتا ہے یہ بہترین کلاس بہترین سیشل کیا ہوتا ہے اپنے گرسے اس کا آگاز ہوتا ہے ان تربیت کر رہا ہوتا ہے بچے کی ماں کر رہی ہوتی ہے بچے کی چچی کر رہی ہوتی ہے بچے کی خالہ کر رہی ہوتی ہے بچے کا باپ کر رہا ہوتا ہے بچے کی دادی کر رہی ہوتی ہے تمام لوگ ایک بچے کو بہترین انسان بنانے میں برابر شریک ہوتی ہے اور تمام لوگ ایک بچے کو بیگاڑنے میں بڑا بڑا شریک ہوتے ہیں تو پھر یہاں پہ کیا ہے اپنے بچے کو عدب سکھائیں عدب کے معاملے میں ہم سے واضح کیا کریں تعلیم چل رہی ہے الحمدللہ ہم تعلیم کو میاری بنانے میں کوشش کرتی رہتے ہیں لیکن عدب کے معاملے میں تربیت کے معاملے میں آپ ہم سے ڈسکیشن کیا کریں کہ ہمارے بیٹے نے آج یہ کام غلط کیا ہے آج ہمارے بیٹے نے یہ کام ایسا کیا جو کبھی ہم بھی نہیں کر سکے مجھے یقین ہے الحمدللہ میں اپنے یقین سے کہتا ہوں ہمارے بچوں کو وہ کچھ آتا جو ان کے والدان کو بھی نہیں آتا بہت سارے بچے ایسے ہیں ان کے والدان کو بھی اکثر کچھ چیزیں نہیں آ رہی ہوتی جو ہمارے بچوں کو آ رہی ہوتی دیکھ لیں حقیقت بات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں میں مگر مر جاؤں تو میرے سامنے میرا بیٹا میرے لئے دعا نہ کر سکے میری میت پر کھڑے ہو کے یا میرے بیٹے کو جنادہ کی دعا نہ آتی ہو یا میرا بیٹا میرا جنادہ نہ بڑا سکے تو میں سمجھو کہ میں پیدا ہوا کھایا اور مر گیا اللہ کہتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو جیتے ہی کھانے کے لئے ہیں سبہ عورتی ہیں کھانا بنا لو مرد عورتے ہیں نقری پر چلی لوگ کھانے کے لئے وہ جاتا ہے کماتا ہے لے آتا ہے عورت صبح بنایا کھلا دیا دوبیہ کو بنایا کھلا دیا شام کو بنایا کھلا دیا وہ کھلا دیا بچوں کو روانہ کر دیا کھلا دیا شوہر کو روانہ کر دیا شوہر نے کمالیا کھانے کو لے آیا بس یہ ہماری زندگی ہے ہم کھانے پینے کے لئے پیدا نہیں ہوں تھے ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا اگر یہ ہمارے پاس ایک سو بچہ ہے اگر سو بچہ ان کی تربیت ہوتی ہے ہم اپنے معاشرے میں سو کرپٹ انسان کی کامیاب ہو سکتے ہیں تو بنیاد کیا ہے جو بچے کی تربیت یہ بچے کا انوائرمنٹ بچے کی تربیت میں سب سے زیادہ کام ہوتا ہے والدین کا اور دیکھیں سیدنا مالک بن دینا رحم اللہ بچے کہاں سے سیکھتے ہیں والدین سے ماں خود تو نماز نہیں پڑتی ہو کہتی بیٹا تم پڑھ لو ماں خود تو اس کا رویہ کچھ اور ہے بچے کو وہ کچھ اور بھی نہ چاہتی ہے ایسا نہیں ہوتا جیسا ہم چھتے ہیں ہمارے بچے بنجے میں بیسا بننا پڑتا ہے مالک بن دینا رحم اللہ انہوں نے ایک شخص کو غلط انداز میں نماز پڑتے ہوئے دیکھا اور میں جانتا ہوں ہمارے بچوں کے بہت سارے اسمی والدین ہیں والدین اسلام علم اللہ جن کو نماز بھی نہیں پڑھنی آتی ہمارے بچوں کے اسمی والدین ہیں اس سکول میں شاید ہمارے کوئی حالات بہتر ہیں آپ جانتے ہیں اپنے علاقے کو وہ پیپل سون کے سکول میں جب ہم نے پہلی بار بچوں کو نماز پڑھنے کا کہا اللہ کی قسم بچوں کو نماز پڑھنی آتی نہیں تھی ہم نے بھی والدین کو لکھا کہ بچوں کا نماز پڑھنے کا طریقہ نانا میں اس بات کی دلیل ہمارے لگے آپ نماز نہیں پڑھتے والدین نماز پڑھتے ہیں بچے ضرور نماز پڑھتے ہیں تو مالک بن دینا رحم اللہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہو دیکھا وہ نماز غلط پڑھ رہا تھا تو کہتے ہیں مجھے اس پہ نہیں اسی اولاد پہ ترسار ہے آپ کو پتہ ہے اللہ کے پیجمبر کی محالفت کرنے والے کونوں تھے یہوں نے کہا تھا وجدنا آباء نالہ آبدین ہم نے اپنے بڑوں کو جو کچھ کرتے دیکھا تھا نا ہم وہی کر رہے ہیں اور انبیاء کہتے ہیں کہ تمہارے بڑے بھی کبڑھا تھے تم بھی کبڑھا ہو وہ کہتے ہیں نہیں ہم ٹھیک ہیں تم حالت ہو تو یہاں کیا ہے بڑوں کی تربیت کا اولاد پہ باقائد اثر ہوتا ہے ہماری تربیت ہماری زبان ہماری حمال جب بچہ دیکھتا ہے میری ماں دس سوپے پہ لر پڑتی ہے کوئی کپ ٹوٹ گئی ہے کوئی گلاس ٹوٹ گئی ہے تو وہاں ٹھپڑھ لگا جاتی ہے تو مجھے نہیں سمجھ آیا آئیتا کہ ٹھپڑھ لگانے سے کہ گلاس بڑا بھال ہوا ہے آپ نے ایک گلاس کے نقصان کیا بچہ سیکھتا ہے کہ چیزوں کی اہمیت ہے انسان کی اہمیت نہیں ہے تو کیا تھا کہتے ہیں مجھے اس کی اولاد پہ اس کی نسلوں پہ ترس آتا ہے یہ بندہ نمار غلط پڑھ رہا ہے لوگوں نے کہا ضرد نمار تو وہ غلط پڑھ رہا ہے آپ اس کی اولاد پہ ترس کھا رہے ہیں ہماری اولاد اپنے والدین کو دیکھ کے سیکھتی ہیں جو والدین اولاد اسی نقصے قدم پہ چلنے کی پوری کوشش کرتی ہیں بلکہ یار رکھیں اللہ کا پیمبہ نے خود فرمایا مجھے اللہ نے تعلیم ہی دی عدب دیئے کیا دیئے عدب دیئے اصل چیز عدب ہے اصل چیز تحذیب ہے اصل چیز تربیت ہے اِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ سَارِ مُقْتَدُونَ الفات پہ گھوڑ کریں کہ وہ پہلی اقوام کیا کہتی ہیں ہم نے اپنے بڑوں کو جو کرتے پایا اِنَّا عَلَىٰ سَارِ مُقْتَدُونَ ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں کہ جو میرا باپ کرتا رہا جو میری ماں کرتی رہی جو میری تاتی کرتی رہی جو میرا تاتا کرتا رہا ہمارے گھر کے جو محولتان تو وہ کرتے ہیں ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے تو یہ بچے یہ آپ نے قوم کو محیہ کرنے بہترین مثال بنا کیوں مُقْتَدُونَ ہم اپنے بڑوں کی اقتداء میں ایسے ہیں ہم اپنے بڑوں کی اقتداء میں جھوٹ بولتے ہیں ہم اپنے بڑوں کی اقتداء میں غیبت کرتے ہیں ہم اپنی بڑوں کی اقتداء میں بے نماز ہیں اپنے بڑوں کی اقتداء میں ہم گھریں دیتے ہیں اپنے بڑوں کی اقتداء میں ہمارے گھر کا محول چکے یہ تھا ہم فقیر کو آئے کو جھٹلا دیتے ہیں اپنے بڑوں کی اقتداء میں اپنے بڑوں کی اقتداء میں ہم جو بھی بڑھائیں کرتے ہیں ہم جو عمال کرتے ہیں ہم اپنے بڑوں سے سکھتے ہیں یہ میانی کے قرآن کا ہے وَإِنَّا عَلَىٰ سَارِ مُقْتَدُونَ ہم ان کی اقتدا کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور قرآن مقدس میں اللہ نے اطاعت کرنے کا حکم کم دیا ہے اطباع کرنے کا حکم زیادہ دیا ہے کہ جو نبی کرتا ہے وہ کرتے ہی جاؤ اقتدا کیا ہوتی ہے دیکھیں آپ نے اگر کبھی بہت جماعت نماز ادا کی ہو اقتدای سے کہتے ہیں جو امام کرتا جا رہے مقتدی پیچھے کرتے جا رہے تو یہ ہے وہ لفظ جو مشتقین مکہ کہتے تھے یا وہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے مشتقین کہتے تھے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ اُمَّتٍ وَإِنَّا عَلَىٰ سَارِ مُقْتَدُونَ ہم خود تو کچھ بھی نہیں کرتے ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے ہم بس وہ کرتے ہیں جو ہم نے اپنے بڑھوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم ان کی نقشے قدم پہ چلتے تو اس لیے جیسا ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ بن جائے ہمیں بیسا بنے گی ضرورت ہے میری آپ سے ترخواست ہے اپنے بچوں کی تربیت پہ جتنا ہور سکی آپ زور دیں تعلیم پہ زور لازمی دیں اس کی بہت امیت ہے لیکن تربیت پہ بہت زور دیں یہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے تربیت پہ بہت زور دیں بلکہ اللہ کے پیمبر نے فرمایا تھا امیر صحابہ علیموہم وعدیپوہم اپنے اولاد کو عدب سکھاؤ کیا سکھائیں عدب سکھائیں اور خود کیا فرمایا مجھے آپ بتائیں میرا بیٹا گلی سے جا رہا ہو کسی بیٹا ہوگالی نکرال دیں لوگ یہ تو نہیں کہتے ہیں یہ فضا وڑا معنی کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ احسان کے بیٹا نے یہ کام کیا یعنی آپ کی پہچان کیسے ہوتی ہے بچو سے تو بچو کی پہچان والدین سے آپ کی کیوئی تربیت کا ہر چیز کا اثر بریڈا فرمانی کیا سکتا ہے صرف بریڈا فرمانی کیا ہے